نمازکار دوستو میں ہوں میشٹر کمریج اور آپ دیکھ رہے ہیں اون لائن اوف لائن تو آج ہم آپ کو ان بوکسن کر کے دکھائیں گے اور ساتھ میں ہی انکیویٹر بنا کے دیکھیں گے کہ انکیویٹر کیا سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا ساماغری لگتی ہے تو چلیے سب سے پہلے تو اس بوکس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کیا سامان لگے گا اور کیسے انکیویٹر بنا جاتا ہے تو اور ان کا ریٹ بھی بتاؤں گا کہ گھر پر انکیویٹر بنانے میں کتنا خرچ آئے گا اور کیسے انکیویٹر بنا جاتا ہے اور انکیویٹر بنانے کے لیے کون کون سی ساماغری لگے گی تو ویڈیو کو شروع سے اندر تک جرور دیکھئے تو سب سے پہلے ہم اس بوکس کو اوپن کرتے ہیں ہم نے اسے نکال دیا کچھ اس پرکار کا یہ پینگوین کا بوکس ہے تو ہم نے اسے اوپن کر لیا اور اب اس کی مجبوتی کے لیے ہم اس میں چار سائٹ ٹیپنگ کریں گے اور اس کے اندر یہ پلاسٹک کٹ رے ہیں جو کی اس میں پانی ڈالا جائے گا تو چلیے ہم ٹیپنگ کرتے ہیں ہرمکول کے چار سائٹ تاکہ یہ مجبود بنا رہے اور زیادہ سے زیادہ چلے تو سب سے پہلے ہم اس میں اب ٹیپنگ کرتے ہیں چار سائٹ اور انکوویٹر بنانے کے لیے کیا کیا سامانگری لگتی ہے لگے گی بوجو آپ کو اسکرین پر دیکھیں اور ٹیپنگ کرنے کے پاس ان چیزوں کو آپ کیسے انسٹول کر سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں یہ سب ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا دیکھیں ہم نے اس کی ٹیپنگ چار سائٹ لگ بگ کر لی ہے اور ٹیپنگ کرنے کے بعد میں آپ تھوڑا ڈھککن پر بھی ٹیپنگ کر دیجئے یہ دیکھیں اس میں چار سائٹ اس میں ٹیپنگ کر لی ہے اس سے کیا اس کی لائب بڑھ جائے گی اور تھرمکول باکس چلی ٹیپنگ اپنی ہو گئی ہے اب ٹیپنگ کرنے کے بعد میں ہم اس میں بورڈ لگائیں گے سائٹ میں تھرمکول باکس کے سائٹ میں بورڈ لگائیں گے یہ بورڈ ہے بورڈ لگانے اس پہلے آپ اس میں چھیت کر لیجئے گا چھیت کرنے کے بعد میں اسکرو پین یا جو بھی ہو اس چیز سے مارکنگ جرور کر لینا مارکنگ کرنے سے کیا ہے آپ کا چھیت صحیح جگہ پر ہوگا اور اس میں آپ اسکرو بغیرہ یا ڈوری بغیرہ جو بھی ہو کسنے کے لیے اسے کس دیں ٹائٹ کر دیں تائے کی بورڈ ادھر ادھر نہ ہلیں تو میرے پاس یہ ٹیسٹر تھا میں اس میں چھیت کیا ہوں چاروں سائٹ مارکنگ کر کے اور پھر اس میں ڈوری سے باندھا ڈوری سے باندھنے کے بعد میں گلو گند سے اچھی طریقے سے میں نے اسے فکس کر دیا تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہو تو چلیے بورڈ لگانے کے بعد میں پھر میں آپ کو فین بلپ اور کنٹرولر کا کنیکشن بتاتا ہوں کیسے کیسے جوڑنا ہے ڈوری بائرنگ کیسے کرنی ہے وہ سب آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے ہوکہ ملے گی تو ویڈیو کو آپ اسکپ مت کیجے گا نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں سے کنیکشن کرنا ہے اور کون سا ویڈیو کو اس کی بلکل مت کیجے گا تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پاور کنٹرولر بلپ اور ان سب کا کنیکشن تو یہ دیکھئے پورا کنیکشن ویڈیو کے انت میں ہے اور جو ہولڈر کا ایک اور دوسرا والا بھار ہے یہ اور یہ انہیں آپ ڈائریکٹ پاور میں بلگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بلگا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں یہ میں نے کنیکشن کیا ہے یہ اس کا سینسر یہ چھوٹا سا بلپ ہے یہ میں نے لگایا پہلے آپ انہیں لگا دیں یہ سے یہ اون ہو جائے گا اس کے ساتھ اون ہوگا چاہے گا چاہے گا چاہے گا یہ ادھر چاہے گا دوسرا بلپ کریں لہتا ہے یہ دیکھئے اب بلپ اون ہو گیا ہے اس کے ساتھ لگے گا یہ جو بلپ ہے اس کے ساتھ یہ جو اڈیپٹر ہے اسی کے ساتھ ایک ساتھ کنیکشن کر دیجئے آپ اس کے جو پلگ ہے اس میں اس کے باہر کو ایک اس کے باہر کو اور ایک ادھر سے گیا ہے یہ والا بار اس کو ساتھ کنیک کر دیجئے اور اب یہ ٹیمپریچر میں سیٹ کیا ہوا کیا ہوں تو یہ دیکھیں آپ سینتیس پانچ ہونے پہ یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا جیسے اس کا ٹیمپریچر کم ہو کر دیکھیں آپ اس کا ٹیمپریچر بڑھڑا ہے بڑھڑا ہے بڑھڑا ہے دیکھیں آپ سینتیس پانچ پہ یہ بند ہو گیا ہے دیکھیں آپ جیسے اس کا ٹیمپریچر کم ہو گا یہ آٹومیٹک ہون ہو جائے گا ہمیں مطلق دیوں ٹیمپریچر کم ہوگا تو یہ آٹومیٹک اون ہو جائے گا دیکھیں آپ ٹیمپریچر کم ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک اون ہوگا تو یہ سنسر اسے کام کرتا بائرنگ اس کی کوئی خاص ٹیفکل نہیں ہے یہ پھر میں ٹیمپریچر اس کا بڑھا رہا ہوں ٹیمپریچر بڑھنے کے بعد میں پھر یہ بند ہوگا ہے اب یہ پھر ٹیمپریچر کم ہوگا تو یہ آٹومیٹک اون ہو جائے گا تو یہ اس طرح انکیبیٹر میں یہ فین ادھر چل رہا ہے ہمارا یہ فین چل رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ایسی جانکارک ساتھ اور دیکھتے رہیے آن لائن آف لائن تو چلیئے میں اس کی بائرنگ کنیکشن آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا اور تب تک ہم اس بورٹ کو اس میں فٹ کر لیتے ہیں تو بھوڑ ہم نے لگا دیا ہے اور آپ فین لگاتے سامنے آپ ایک گلتی مت کریے گا کہ فین جیسی اب اگر آپ فین لگایا تو جو فین کا شٹیکر والا سائٹ ہے اسے اوپر رکھی ہے اور فین کو ہوا کھیچنے کیلئے اس میں تھوڑا گتے کا استعمال کر کے اسے تھوڑا ہونچھا اٹھا دیجئے تاکہ فین ہوا کھیچ کے باکس کے چاروں سائٹ ہوا سپلائی کر سکے اور ڈھککن پر ایک تین انچ چوڑا اور چار انچ لمبا چھیت کیجئے گا وہاں پر کانچ فٹ کرنا اور اس کے بعد میں جو کنٹرولر ہے وہ باہر رہنا چاہیئے جیسے کہ آپ اس باکس میں دیکھ رہا ہو اور سینسر نیچے اور بلپ اندر لگا دیجئے گا اور اس کے بعد میں سینسر کو باہر سے جو کنٹرولر ہے اس کو کور کرنے کیلئے کچھ لگا دیجئے تاکہ اس پر دھول مٹی نہ پڑے اور اس کے بعد میں جو نیچے اندر سائٹ ٹیمپریچر میٹر ہے وہ اندر رکھ کے پہلے اسے ایک بار اچھے سے چیک کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اندر سائٹ یہ ایک سب فین لگایا اور یہ بلپ لگایا یہ سینسر ہے یہ سینسر ٹیمپریچر سینس کر کے آٹومیٹک بلپ کو بند کر دیتا اور یہ نیچے ایکو ٹیمپریچر میٹر ہے تو اس سے ریل ٹیمپریچر پتہ چلتا ہے جو بوکس کے اندر ہے اور یہ سینسر ایک جو لٹک رہا ہے یہ وار یہ ٹیمپریچر کم زیادہ ہونے پر بلپ کو بند کر دیتا ہے چلیے تو یہ ہے بائرنگ اس اچھے سے دیکھئے اور اسی کے ساتھ میں جو کنٹرولر ہے اس کی سیٹنگ ہے اور یہ رہی پرائز لیسٹ موسیقی